موسیقی آج ہم بات چیت کریں گے ساؤتھ ایشیا میں جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے خاص طور پر جو اب تالبان سے جڑا ہوا پورے کا پورا معاملہ ہے اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے امپیکٹ کے آتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان سے ہوتا ہوا یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے پوری دنیا کنسر ہے اس سے ساؤتھ ایشیا اب آنے والے سالوں میں کتنا متاثر ہوگا اس سب پر بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب اور ان کا خاص طور پر ایک آرٹیکل جو ان کے تنگ ٹینگ نیو لائنز میں پبلش ہوا ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اور نیو لائنز پہ آپ اس میکزین پہ جائیے میں لنک پہ یہاں پہ دے دوں گا اس کا اپنی ڈسکرپشن میں آپ ضرور اس آرٹیکل کو پڑھئے جو جو ساؤتھ ایشیا میں اسلامک ایکسٹریمزم کے ڈیفرنٹ شیٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں اسی لیے ان کا آرٹیکل کا جو ٹاپک ہے دا لانگ شیڈو آف دیو بندزم ان ساؤتھ ایشیا ویلکم کامران بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت ہی بڑی آرٹیکل وہ ایک آپ نے اپنے گھر کی داستان سے شروع کیا کہ آپ کے اپنے والد صاحب کے ساتھ بچپن میں باتچیت ہوتی تھی دیو بندزم اور بریلوی چونکہ پاکستان اور بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت میں بھی اپنے بچپن میں سنا کرتا تھا میرا بھی جیسے ہوتا تھا بریلوی سکول آف تھا میرے ددھیال والے خود کو اہل حدیث کہتے تھے تو یہ ڈیفرنٹ شیٹس تھے ان ڈیفرنٹ شیٹس کو کامران صاحب آج ہم دوزار اکیس میں طالبان ٹو کی صورت میں دیکھ رہے ہیں پہلے تو ہمیں اپنے اس آرٹیکل کا ایک خلاسہ سا ایک سمری سی بتائیے تاکہ ہمارے ویورز آپ کے ساتھ جڑ سکیں جی شکریہ طاہر صاحب تو آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو سلام اور نمشکار تو دیکھئے اس میں یہ جو مضمون ہے یہ اصل میں بہت لمبا تھا یہ تقریباً تیرہ ہزار لفظوں پر مشتمل تھا تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے ایڈیٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنا لمبا نہیں ہم پبلش کر سکتے تو انہوں نے کاٹ کے تو وہ کوئی ساڑھے ساتھ ازار پر کی ہے تو یہ ایک داستان ہے اور یہ داستان ہے اس ایلمنٹ کی کہ جس کو ہم کہتے ہیں علماء ان پولٹیکس یعنی یہ جو ریلیجیس کالرز ہیں مسلمان خاص طور پر جو ہے جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی داستان ہے جو شروع ہوتی ہے پری بریڈش انڈیا میں یعنی میں اس میں شروعات کرتا ہوں غوری غزنوی دور میں کہ اس وقت علماء کا کیا رول تھا وہ کیسے جو ہے سیاست میں آنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد طویل عرصہ جو ہے سلطنت دہلی کا گزرتا ہے تقریب تین سو سال اس میں کیار ڈیویلپنٹس ہوئیں پھر جو ہے میں مغل دور میں آتا ہوں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جو واقعہ رونما ہوا وہ ہوا اورنزیب کا برسر اقتدار آنا جو اورنزیب سے پہلے کے بادشاہ تھے یعنی ان کے باپ دادا پردادا وہ تو ایک اپنا ان کا وہ رویہ نہیں تھا وہ اس طرح سے ایک تھیوکرائٹک ایمپائر نہیں چاہتے تھے وہ ایک سیکلر گو کہ اس زمانے میں یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا لیکن آج کی زبان میں جو پوسٹ انلائٹنمنٹ کی جو وکیبلری ہے اگر اس میں سے کوئی لفظ اٹھانا چاہیں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ وہ ایک سیکلر ریاست کا دا اور اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ میں چلے جائیں تو کبھی بھی علماء سیاست میں نہیں تھے علماء جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ جوڈیشری کے ایک خاص کونے میں تھے اس کونے میں تھے جہاں پر جو اسلامی قوانین جن کو شریعہ کہا جاتا ہے یعنی ان کا تعلق جو ہے اپنا پرسنل لاز سے ہے فیملی لاز سے ہے انہیریٹنس سے ہے طلاق نکاح اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ تھا تو یہ جو مضمون ہے اس داستان میں میں یہ بتاتا ہوں کہ کیسے وہ جوڈیشری کے علماء آور دی سنچریز وہ اس چھوٹے سے کونے سے نکل کے پہلے پوری جوڈیشری پہ حاوی ہو گئے اور جب تک اور انزیب آتے ہیں تو وہ پوری ریاست پہ حاوی ہو گئے کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ اور انزیب علمگیر تھا لیکن اس کے جو فتاوہ علمگیری ہے جو بہت بڑی طویل جو ہے وہ ایک طرح کا والیوم ہے ملٹی والیوم ورک ہے شریعہ کے اوپر وہ جو ہے وہ شروعات ہے برے صغیر میں یعنی اندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں وہ شروعات ہے کہ جو علماء جن کو ہم آج ملہ کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں وہ پھر سیاست میں ان کا عمل دخل ہوا اور وہ اس لیے ہوا کیونکہ اور میں اپنے مضمون میں یہ بات کھل کے شاید میں نے ذکر نہیں کیا کھل کے لیکن میں آپ کے شو پہ کروں گا کہ اور انزیب جو ہے کا جو بیہیوئر ہے اس میں اور جنرل زیالحق جو کہ پاکستان کے سابق ڈیٹیٹر ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلامزم کو ویپنائز کیا اپنی حکومت بنانے کے لیے اور پھر فورن پالسی پرپسز کے لیے تو ان سے بہت مماثلت ہے اگر آپ ان کا دیکھیں جو کام اور انزیب نے کیے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی لیجٹمیسی حاصل کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لیا علماء کو بیچ میں لے کے آئے اپنے بھائی کو ہیرسی کے طور پہ جو ہے ایگزیکیوٹ کر دیا دارہ شکو کو اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے وہ حاوی ہوئے اور اس میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ کلیرلی نظر آتا ہے کہ گو کے علماء چھاہت ہو گئے تھے ریاست کی اوپر لیکن وہ حکومت پھر بھی اور انزیب جو ہے چلا رہا تھا اور انزیب بیسیکلی ان کو اپنے ماتعت رکھا ہوا تھا اور زیالحق کا بھی یہی تھا کہ وہ پوری طریقے سے ریاست اس طرح کی نہیں تھی جیسے کہ جو جن ملہ لوگوں کی سپورٹ تھی وہ اس سے زیادہ اسلامائزٹ یا اسلامسٹ ریاست چاہتے تھے زیالحق کی ریاست جو ہے وہ نہ ادھر تھی نہ ادھر تھی وہ ایک طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا لیجٹمیسی کے لیے تو خیر وہاں سے شروعات ہوتی ہے اور پھر جب اور انزیب کا جب دور ختم ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی آخری مغل بادشاہ ہے جو کہ ایک ایفیکٹیو رولر تھا اس کے بعد بہت کمزور لوگ آئے بریڈش حاوی ہو گئے اور پھر اٹھارہ سو ستنجہ کے جنگ جب ختم ہوتی ہے تو جو وہ ایک اس اور انزیب کے زمانے سے لے کر اٹھارہ سو ستنجہ تک میں نے یہ سولہ سو سات سے لے کے اٹھارہ سو ستنجہ کے درمیان کا جو عرصہ ہے طویل عرصہ ہے اس کے دوران ایک خاندان سے اور ان کا تعلق یہ شاہ عبد الرحیم نام کے ایک سکولر ہوتے تھے جو کہ عالمگیر کی ریاست میں ایڈمنیسٹریشن میں تھے جنہوں نے فتاوہ عالمگیری جو ہے جو اور انزیب کا قانون تھا اس کو تشکیل بھی دیا انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا مدرسہ رحمیہ اور وہ مدرسہ جو ہے وہ پھر ملٹی جنریشنل ان کی آلو اولاد آگے لے کے چلی اس میں شاہ ولی اللہ دیلوی بھی آتے ہیں بہت سارے اور لوگ ان کی جو ہے نا آنے والی جو نسلیں تھیں وہ ان میں سے لوگ آئے اور جو ہے نا بڑے نام تھے نوٹ وردی قسم کے علماء تھے انہوں نے اس تحریک کو آگے لے کے شروع کیا کہ کیسے علماء کی ریاست دوبارہ قائم ہو کیونکہ جیسے میں نے فرمایا اور انزیب نے تو بنا دی لیکن جب وہ ان کے وفات پہ پھر جو ہے مغل ایمپائر ویک ہو گیا بریٹش آگے تو وہ ایک طرح سے وہ بیج تھا جو پھر اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو دیوبند کے بانی ہیں یہ اسی جو ایک ملٹی جنریشنل جو تحریک ہے جو شروع ہوتی ہے شاہ عبد الرحیم پھر شاہ ولی اللہ دیلوی آگے چلتے ہوئے وہ وہ پہنچتی ہے اپنا احمد رشید گنگوہی اور محمد قاسم نانوٹوی صاحب جو دو بانی ہیں دیوبند کے مدرسے کے جنہوں نے اٹھارہ سو چھاسٹ میں شروع کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آرگینک لنک ہے کہ بھئی وہ علماء کو سیاست میں کیسے آنا چاہیے پھر جو ہے میں وہ آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میں وہ اپنا مزہ کرکرانی کرنا چاہتا تو میں ساری داستان تو نہیں سناؤں گا تو چاہوں گا کہ لوگ جا کے پڑھیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جو دیوبندی عظم ہے بعد پھر ہم مزید ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا یعنی انگریزوں کے دور میں کیا ہوا پھر آزادی ملنے کے بعد کیا ہوا دیوبند کا بٹوارہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کی سنٹر بن گیا دیوبند کا پھر کیسے دیوبند کا سنٹر افغانستان بن گیا اور آج ہم وہاں کھڑے میں ہے کہ ایک دیوبندی موومنٹ جو ہے وہ اپنی اسلامی ایمرٹ تو میرے مضمون میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بھئی جو مطلب دیوبندی تحریک جس بنیاد پہ رکھی گئی تھی تو وہ جو گول تھا وہ ایک طرح سے طالبان نے حاصل کر لیا ہے کہ ایک پوری ریاست ایسی ہے کہ جس کے اندر مولویوں کی ریاست ہے تو یہ ہے خلاصہ آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ اصل میں یہ جو اسلامائزیشن کا عمل ہے ہم کچھ صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی حضرات یا علماء حضرات اقتدار پہ قابض ہونا چاہتے ہیں شروع میں جو اسلام کا دور ہے اس میں علماء اور مولانا حضرات کا جو کردار رہا وہ جوڈیشری کی حد تک قاضی بننے کی حد تک ہوتا تھا لیکن مجھے اب معاملہ کامران بخاری صاحب ایک قدم آگے نظر آ رہا ہے اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کے جو سیاستدان ہیں وہ علماء کا روب دہارنا چاہ رہے ہیں جیسے عمران خان اس کی ایک مسئل ہے اس وقت اور جو علماء ہیں وہ صدیوں سے یہ کوشش کریں کہ اقتدار ان کے قابو میں ہو آپ نے اورنزیب کا ذکر کیا اورنزیب نے بھی وہی کام کیا جو حکمران ہو کے انہوں نے عالم دین کا یا اسلام کا استعمال کیا اور یہ روب دہار عالم دین کا تو اس وقت کی جو پاکستان کی کنٹیمپری سیچویشن ہے میں اس کو ٹیچ کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ جڑی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ بھی اس وقت جو پاکستان کی کنٹیمپری سیچویشن ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے تحریک طالبان پاکستان ہے عدد طالبان افغانستان میں ہیں اور عمران خان صاحب نے ایک مذہبی آرگنیزیشن بنا دی ابھی انہوں نے انٹرویو بھی دیا شیخ حمزہ یوسف کو تو یہ جو آپس میں گڑمٹ ہونے والی صورتحال ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی ایکسپرٹس نظروں سے جی یہ بھی میں نے اس کا تھوڑا سا جو ہے مطلب وہ اس پہ روشنی ڈالی ہے جو میں نے بھٹو صاحب کے دور کا میں ذکر کرتا ہوں مضمون کے اندر کہ انیس سو چوہتر میں یہ اور یہ میرے سے پہلے بہت سارے لوگ اس پہ تفصیل سے لکھ چکے ہیں میں نے تو صرف ذکر کیا تھا اس کو دیوبندی عظم کی کانٹیکسٹ میں تو انیس سو چوہتر میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی آئین بن چکا تھا اور دوسری تنمیم ہوئی تھی جس میں جو احمدی کمیونٹی ہے ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دے دیا گیا کہ جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک شیمفل جو ہے وہ ایکٹ تھا اور وہ قابل مزمت ہے اور میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کی بہت بڑی گلتی تھی جو انہوں نے یہ کام کیا لیکن وہ سیاست میں جو ہے وہ آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں سیاسی مفادات کے لیے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایون جو تہتر کا آئین ہے چونکہ بھٹو صاحب کا امپیریٹیو تھا کہ بھئی سیویلین سپریمیسی اوور دا ملیٹری ہو کیونکہ انہوں نے ایک ملیٹری رول کا دور دیکھا تھا اس کا حصہ بھی رہے تھے پھر جو ہے سکوتے جو ہے نا ڈھاکہ بھی انہوں نے دیکھا سیویٹی ون کی وار کے بعد اور پھر فوج نے کے اندر سے لوگوں نے ان کو برسر اقتدار لائے یا یا خان کو اٹھا دیا انہوں نے تو بھٹو صاحب کا جو حدف تھا وہ یہ تھا کہ ایک نظام پائیدار سیویلین رن جو ہے جو سیویلین سپریمیسی اوور دی ملیٹری ہے وہ آئین کے طور پر آئے گا اب آئین کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ عوام جو ہے کہ اندر مختلف قسم کی تحریکیں ہیں جس میں سیکیولر بھی ہیں لیفٹسٹ بھی ہیں لبرل بھی ہیں اور بہت ساری اسلامسٹ بھی تھی ان فیکٹ جو ہے ان کے سب سے بڑے مخالفین جو تھے وہ آپس میں ان کا الہاق تھا آپ کو وہ دور یاد ہوگا نیشنل عوامی پارٹی اور جمیعہ طلمہ اسلام مولانا مفتی محمود وزیر جو ہے آلہ تھے صبح سراد کے اور ان کا الہاق حکومت تھی ان کی کوالیشن نیشنل عوامی پارٹی کی اور اسی طریقے سے ان کی بلوچستان میں بھی تھی تو یہ وہ دور تھا کہ جہاں بھٹو صاحب کو ضرورت تھی کہ بھئی لیفٹ کو بھی لیں مطلب وہ خود بھی لیفٹ کا حصہ تھے لیکن ان کو سمجھیں مائلڈ لیفٹ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو مزید فار لیفٹ تھے ان کو بھی لیں جو ایتھنک گروپس تھے ان کو بھی لیں اور ملہ لوگوں کو بھی لیں تو تیہتر کا آئین ان کے لیے ایک کنسنسس آئین قائم کرنا بڑا اہم تھا اس وجہ سے انہوں نے وہ گیون ٹیک دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیہتر کے آئین کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لائے گئیں جن میں اسلام کو انسرٹ کیا گیا کیونکہ کنسیشنز دینے پڑے اگر آپ کو اسلامیسٹ گروپس کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے پھر ان کی جو ڈیمانڈ ہیں کچھ ماننی پڑیں گے آپ کو تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا یہ چھپن کا جو آئین بنا تھا اس میں بھی جو ہے ففٹی سکس کا اس میں بھی ایسے ہی سیچوئیشن تھی لیکن بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ عملی جامعہ پنایا ہے اس کو اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی اپنی پارٹی نے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام کو اپنے ریٹرک میں استعمال کرنا شروع کر دیا یعنی اس طرف پہ کھیلنا شروع کر دیا جو ان کی نہیں تھی ان کی جب وہ حکومت میں آئے اس زمانے میں آپ جو ہے آپ کو پڑا ہوگا ضرور اور کچھ یاد بھی ہوگا تو وہ زمانہ تھا کہ جس وقت پاکستان کے اندر مذہب کی جو سیاست تھی وہ اتنی نہیں تھی سیاست تھی بریڈ ان بٹر ایشیوز کی اوپر کہ بھئی جو ہے سوشو ایکنومک ایشیوز کے بدحالی جو ہے جو معاشری اور معاشرتی جو بدحالی ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے تو اس دور میں پھر وہ جب وہ کائین بنا تو پھر سے اسلام دوبارہ آ گیا پبلک ڈسکورس میں نیشنل ڈسکورس میں اور بھٹو صاحب نے یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ڈسکورس کو اپروپریئٹ کر لیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ کم از کم جو مناپلی ہے مولویوں کی وہ نہیں رہے گی اس ڈسکورس کی اوپر خیر وہ جو ہے مطلب اس میں کامیاب نہیں ہوئے وہ بیک فائر ہو گیا اس نے جو ہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کو جو نہ جنم دیا اور بعد میں پھر the rest is history ان کو بڑے وہ شرمناک طریقے سے ان کا جو ہے وہ کو ہوا اور جس طریقے سے ان کا جوڈیشل قتل ہوا سب کو یاد ہے تو وہ تو خیر وہ با بھی ختم ہو گیا پھر زیاء الحق صاحب آ گئے انہوں نے پورے کا پورا دیوبندی بزنس موڈل وہ اپروپریئٹ کر دیا تو یہ تو کام اس وقت سے شروع ہوا ہے اب آتے ہیں موجودہ حالات میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیاء الحق کے دور کے بعد بھی اسلام کو جو ہے وہ اپروپریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور کے اندر اور اس سے پہلے بھی جو ہے مطلب بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈیفرنس دی جا رہی تھی کہ بھئی یہ اگر ہم نے سیاسی طور پر جو ہے وہ برسے ریکتدار رہنا ہے تو اس ڈسکورس کو ہمیں اپروپریئٹ کرنا ہوگا ہمیں اپنے اجنڈے میں لانا ہوگا تو اب آپ وہ فاسٹ پھر مشرف دور آیا مشرف دور کے اندر کچھ پوش بیک کرنے کی کوشش کی گئی وہ ان کا ایک انلائٹنڈ موڈریشن کا فلسفی تھی وہ کہیں نہ ادھر رہی نہ ادھر رہی وہ کہیں نہیں جا سکی لیکن وہ ایک ایکسپشن ٹو در رول آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر سے جو ہے زور پکڑتی گئی ہے بائی دار ٹائم ای ٹھنک کہ وہ کہتے ہیں نا کھچڑی پک چکی تھی تو تو اب جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں کہ اب ان کے اردگرد ایک طرف ٹی ٹی پی ہے جو کہ پاکستانی ورجن آفغان طالبان ہے اور پھر دوسری طرف ٹی ایل پی ہے جو کہ بریلوی تحریک ہے اور جو ایکسٹریمیسٹ فورس ہے لیکن وہ سوشلی ایکسٹریمیسٹ فورس ہے اور وہ ماس موبلائزیشن وہ ڈیمنسٹریٹ کر چکے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں اور وہ ایک لائن آرڈر سیچویشن کریئیٹ کر سکتے ہیں پرشور ڈال سکتے ہیں تو ای تینک عمران خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اسلام اگر پی ٹی آئے اسلام کو یعنی وہی چیز جو بھٹو صاحب نے کرنے کی کوشش کی اور یہ ایک ایسے وقت میں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بہت ویک ہو چکی ہے اور بہت سارے جو مبسرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ تو جو سمجھ ہو سکتا ہے کہ جو ہے لگ تو یہی رہا ہے لیکن یہ کہ میرا تو وہی اصول ہے لیکن وہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ویک ہو چکے ہیں تو ایک طرف اپنی ویکنس ہے دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ان فورسز کو کیسے بیلنس کیا جائے اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ریاست مدینہ رحمت للعالمین آثورٹی اور اس طرح کے دیگر جتنے وہ شوشیں چھوڑے جا رہے ہیں سیاسی وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ کم از کم جو ریلیجیس رائٹ کے اندر منوپلی ہے اس کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہوں گے بلکہ ماضی کی طرح وہ اس میں فیل ہوں گے اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بانی اور اس پر ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے محمد علی جنہ انہوں نے بھی جے یو آئی بیسکلی جو ہے وہ بنی ہی اس وجہ سے تھی کیونکہ جمعیت علمہ ہند کو توڑا گیا تھا اور جمعیت علمہ اسلام جب بنی تھی شبیر احمد عثمانی صاحب کے جو ہے اپنا صدارت میں وہ جنہ صاحب کے سپورٹ کر رہے تھے اب جنہ صاحب تو چلے گئے پیچھے جو ہے شبیر احمد عثمانی اور جمعیت علمہ اسلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ ابجیکٹیوز ریزولوشن کے اندر انیس سو چھپن کے جو قانون جو آئین ساز اسیمبلی ہے جو آئین بنایا گیا اس کے اندر ان کا بڑا انپوٹ ہے وہ کیسے ہوا کیونکہ ان کو لایا گیا تھا آئی تنک کہ یہ بہت بڑا مسٹیک کر رہے ہیں وہ آؤٹ اف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر والی بات ہو جائے گی دیکھئے آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ عمران خان اس پچھ پہ شاید کھیل رہے ہیں جو ان کی پچھ ہے ہی نہیں ان فیکٹ لیکن مجھے کامران بخاری صاحب آپ کی چونکہ بہت اہم نظر ہے اس پر میڈل اسٹرن اسلامی قوتوں پر بھی اور آپ ایک کتاب کے آؤثر بھی ہیں اور وہاں پہ جو آئیسس کا سارے کا سارا معاملہ ہوا اس پر بھی آپ کی گہری نظر ہے اور جو اسلامی مومنٹس آج کے اکیسویں صدی میں آتی ہیں وہ کیسے جڑتی ہیں اس طرح کے معاملات کے ساتھ اس پہ بھی تھوڑی سی آپ سے بات چیت کریں گے لیکن دیوبندزم جو کہ آپ کا بنیادی آرٹیکل جس پہ آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ بھارت میں ادارہ ہے جو اٹھارہ سو چھے سٹھ میں بنیادی طور پر مارز وجود میں آیا مگر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ وہ مدرسہ رحمیہ کے جو ریمننٹ سے ان کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے معاملہ اچھا بھارت میں جو دیوبند مدرسہ ہے وہ مجھے اس طرح کا نہیں نظر آتا جس طرح کے طالبان ہیں لیکن لیگیسی وہی ہے اس کی کیا وجہ ہے جی اس میں یہ بھی ایک جسے کہیے کہ جو دیوبند کے بانی تھے اور پھر ان کے بعد میں نے ان کا ذکر کیا رشید احمد گنگوئی صاحب اور بالخصوص جو ہے اپنا نوٹوی صاحب ان کا جو مقتبہ فکر تھا وہ یہ تھا کہ وہ بیق وقت مسلمانوں کے اندر ریلیجیس ریوائیول بھی چاہتے تھے لیکن وہ بریٹش کو سے آزادی بھی چاہتے تھے تو بیق وقت وہ دینی مدرسے کے تھوہ مسلمانوں کے اندر دین کا پھیلاو کر رہے تھے اور وہ ایک پیورٹینیکل ویو جو کہ بہت انفلوئنس تھا وہابی ازم سے تو وہ اس کو بھی پھیلا رہے تھے لیکن بیق وقت جو ہے وہ سیکیلر نیشنلسٹ جو سیاست تھی اس میں پیش پیش تھے اب وہ دونوں جو بانی ہیں وہ تو وفات پا گئے تو ان کے بعد جو ان کے سکسیسر تھے محمود حسن صاحب وہ جو ہیں ان کے دور میں یہ چیز بہت نمائے ہوئی اس دور کے اندر جو ہے مطلب جمعیت علماء ہند بنی جو کہ پولٹیکل ونگ تھی دیوبند دیوبند کا جو موومنٹ تھا کیونکہ دیوبند تو ایک دارل علوم تھا اور اس کے بعد جو ہے کرتے کراتے جو ہے ایک وقت میں ارلی ٹونٹیت سینچری تک یعنی مطلب یوں سمجھئے کہ پہلی جنگ عظیم کے دور سے پہلے ہی جو آج کا مطلب بنگلہ دیش ہے اور آج کا جو افغانستان ہے اس جو ہے جیوگرفی کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ہے دیوبند کے سیٹلائٹ کیمپسز بن گئے تھے یعنی خود مختار قسم کے دارل علوم تو وہ سوشلی تو پھیل گیا لیکن سیاسی طور پہ وہ انڈین نیشنل کانگرس کے ساتھ ان کا الہاق تھا اور جب محمود حسن صاحب ایک زمانے میں جو ہے وہ اچھا یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے جو میں سناتا چلوں قصہ کہ ایک طرف وہ انڈین نیشنلسٹ پولیٹکس میں تھے بریڈش سے آزادی چاہتے تھے ایک اپنا یونائٹڈ انڈیا جہاں اور ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے تو یہ بھی ایک دلچسپ جو ہے وہ ہے پیرڈاکس ہے دیوبند کا کہ ایک طرف وہ مسلمانوں کے اندر جو کہتے تھے کہ جی جو سنکرٹک آئیڈیاز آگے ہیں یعنی ہندوئزم سے ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بیعت وقت سیاسی طور پہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ یونیفائیڈ رہے ہیں یہ سب ہندوستانی ہیں اور ہم سب ہندوستانی ہیں اور وہ ایسا تھا کہ وہ ایک جیسے ایک دو لیول پہ کام کر رہے تھے اور اس اور ایک وقت میں انہوں نے ایک ٹرانز نیشنل جہاد کرنے کی بھی کوشش کی اور یہ بات ہے تقریباً انیس سو چودہ پندرہ کی بات ہوگی کہ جب وہ پہلی برے سکی پہلی جو جنگ عظیم ہے فرسٹ ورل وار شروع ہو چکی تھی تو انہوں نے رشیا جرمنی آٹمنٹ ٹرکی افغانستان کے ساتھ مل کر اور اس میں جو ہے وہ جو ایوڈنس ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے جو فرنٹیر گاندی تھے خان عبدالغفار خان اس وقت ان کے ایک تحریک کا نام تھا خدای خدمتگار جو پشتون علاقے تھے ان میں جو ہے وہاں سے برٹش کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے کی کوشش کی کہ برٹش کو ایکسپیل کیا جائے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ ایک طرف برطانیہ جو ہے وہ یورپین جو بیٹل فیلڈ ہیں اس میں پساوا ہے تو اس کے پاس کم گنجائش ہوگی کہ وہ ایک جو بھارت کے اندر یا ہندوستان کے اندر ایک تحریک جو اگر ابرتی ہے اس کو دبانے کی صلاحیت نہیں ہوگی اور اس میں انہوں نے آٹمن ایمپائر کا جو ہے وہ سہارا بھی لیا یہاں تک کہ محمود حسن صاحب جو دیوبند کے سربراہ تھے وہ مکہ بھی گئے اور وہاں وہ ارسٹ ہو جاتے ہیں وہ جب ارسٹ کرنے والے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا اس وقت عرب بغاوت کر رہے تھے آٹمن ایمپائر کے خلاف شریف حسین اور ان کے جو جانشین تھے ان کے جو بیٹے تھے وہ انہوں نے ایک عرب ریوالڈ شروع کیوی تھی تو آٹمن ایمپائر کے خلاف شروع کی تھی تو آٹمن ایمپائر نے دیوبند کے ذریعے برطانیہ کے خلاف ایک بغاوت یوں سمجھئے کہ ایک کاؤنٹر موف کرنے کی کوشش کی خیر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے وہ کوئی چار پانچ سال جیل میں رہ دیں جب وہ واپس آتے ہیں تو اس وقت تک جمعیت علماء ہند بھی بن چکی ہوتی ہے نون کو آپریشن موومنٹ کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں مہاتمہ گاندی کی اور انڈین نیشنل کانگرس کی تو جب وہ بیری جاز کے ذریعے زمانے میں بومبے کہتے تھے اس کو آج کل مومبائی کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا استقبال مہاتمہ گاندی نے کیا یہ دیوبند کے سربراہ ہیں محمود حسن صاحب اور اس کے بعد انہوں نے فتوہ دیا کہ مہاتمہ گاندی کے حق میں اور انہوں نے جو ہے مہاتمہ گاندی کی پریزیڈنسی کو بھی پوری طریقے سے سپورٹ کیا کیونکہ اس وقت تک وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے انیس سو چھبیس میں شاید بنے پریزیڈنٹ یا لگ بگ اسے دور میں تاریخ مجھے اس وقت اسکیپ کر رہی ہے وہ ڈیٹس تو یہ ایک دلچسپ کہانی ہے کہ اس زمانے میں وہ جو ہے نیشنلسٹ پالٹکس میں بھی ہیں آٹمنٹ ٹرکی کے ساتھ بھی ہیں وہاں کیلیفیٹ خلافت موومنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک ٹرینز نیشنل جہاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو سلک لیٹرس کنسپیرسی برٹش اس کو اس نام کو دیتے ہیں ہماری اردو کی ہندوستانی اسطلاح میں اس کو کہتے تھے رشمی رومال تحریک یہ دیوبندھ نے شروع کی تھی اور اس میں عبیداللہ سندھی صاحب تھے جو بیسیکلی ایلچی تھے محمود حسن صاحب کے اور وہ جنگ صرف اس وجہ سے وہ بغاوت اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی کہ اس زمانے کے افغانستان کے جو بادشاہ تھے وہ اس وقت وہ ان کو امیر کہتے تھے ابھی کنگ کا ٹائٹل نہیں آیا تھا تو ان کا نام تھا امیر حبیباللہ خان انہوں نے جو ہے وہ معذرت کر لی کہ بھئی میں اپنے علاقے سے برطانیہ کے خلاف اتنی بڑی تحریک نہیں کروں گا کیونکہ ابھی تک تو برطانیہ جو ہے وہ قابض ہے اندوستان پہ تو اگر میں ساتھ دوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میرے علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے ہم بھی جو ہے وہ برطانوی سامراج کا کے انڈر آ جائیں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی ورنہ تیاری پوری تھی بہت بڑی ان کی جو ہے پلاننگ تھی مکہ تہران استامبول میں جو ہے بیسز تھے اور وہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ ایک طرح سے ایک انسریکشن اگنسٹ برٹش ایمپائر جو ہے وہ تیاری میں تھے لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ برٹش انٹیلیجنس بہت تیز تھی اور ان کو جو ایرب فورسز تھیں وہ سپورٹ کر رہی تھی تو یہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے دیوبند کی تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے بعد پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کے جو جانشین ہیں حسین احمد مدنی صاحب وہ اور بھی پھر انہوں نے انڈین نیشنلسٹ پولیٹکس میں حصہ لیا مزید ہندو مسلم یونٹی کی اوپر انہیں کام کیا ان کا ایک مضمون ہے بڑا تاریخی کمپوزٹ نیشنلزم کے نام سے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیاد ہے جس وجہ سے جو دیوبند کی مدرشپ ہے جو بھارت میں ہے جو دلی سے کے شمال میں جو ہے دیوبند کے شہر میں بیسٹ ہے اور پھر دیوبندی مدارس پورے بھارت میں پھیلے میں جمعیت علماء اند بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس کا نیچر جو پاکستان میں دیوبند ہے جو افغانستان میں جو دیوبند ہیں یہاں تک کہ جو دیوبند بگلہ دیش کے اندر ہے اس سے بہت مختلف ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ ان کا جو وہ سکول آف تھاٹ ہے وہ جا کے اس کمپوزٹ نیشنلزم کی آئیڈیالوجی سے ملتا ہے یہ تو انیس سو پینٹالیس تک جمعیت علماء اند اور دیوبند جو ہیں وہ مطلب ایک متحد تحریک تھی وہ تو انیس سو پینٹالیس میں جب وہ ہوا کا رخ بدل گیا مسلم سیپرٹیزم کی تحریک نے زور پکڑا جو آل انڈیا مسلم لیگ چلا رہی تھی اور اس وقت جو ہے اور بہت سارے جو ہے وہ تجزیہ نکار کہتے ہیں کہ جنہ صاحب کا بہت پڑا ہاتھ تھا وہ جو جو اپنا ڈیوائیڈ ہوا تھا وہ بیسکلی بہت سارے علماء کو انہوں نے اشرف الی تھانوی شبیر احمد عثمانی اور اس طرح کے جتنے علماء تھے ان کو توڑ کر تو پھر جمعیت علماء اسلام انیس سو پینٹالیس میں بنی اور پھر جب پاکستان بنا دو سال کے بعد تو وہ وہاں منتقل ہو گئے لیکن جمعیت علماء ہن تو اگزسٹ کرتی رہی ان کا وہ ہی تھا کہ ہاں بھئی جو ہے ایک ہی ملک رہے گا اور جو ہے اس میں مسلمانوں کو جو ہے جو ان کے جو سوشل پرسنل جو معاملات ہیں اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہوگا اور ان کے قوانین ان کا کلچر جو ہے محفوظ رہے گا اور پھر وہ سیکیلرزم کا ایک زمانہ تھا اپنا بہت زیادہ جو انڈین نیشنل کانگریس کیا جو سیکیلر ویو پوائنٹ تھا ابھی جو پولرائیزیشن بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو نہیں ہے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو دیوبند بھارت کے اندر ہے یعنی جو مدرشپ ہے دیوبند کی وہ اس کی شکل جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے باقی جگہ کی جو دیوبند کیونکہ عام طور پر اگر آپ نائن الیون کے بعد اگر آپ نے ان مسائل کی اوپر دھیان دینا شروع کیا ہے تو جب آپ کو جو ہے جب دیوبند سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اسلامی ایکسٹریمزم کا جو ہے نا وہ ایک خاکہ آ جاتا ہے لیکن اصل میں جو دیوبند جو ارجنل مدرسہ ہے وہ آج بھی قائم و دائم ہے اور وہ جو ہے وہ اس کی وہ شکل و صورت نہیں ہے گو کہ اب میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے اب چونکہ طالبان برسر اقتدار آگئے ہیں تو کچھ رسکس ہیں کہ بھئی اور جو جو محول انڈیا میں اس وقت چل رہا ہے اس کی وجہ سے کچھ رسکس ہیں کہ کچھ ریڈیکلائزیشن ہو لیکن اتنی ستر پہ چتر سال کی تاریخ کے اندر تو ہم نے کوئی ریڈیکلائزیشن نہیں دیکھی آپ نے بہت اہم بات کی آپ نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی جو صورتحال ہے وہ دیوبند کی جو باقی اشاہیں ہیں جیسے افغانستان میں ہم طالبان کی صورت میں دیکھتے ہیں حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں بھی اس کے ڈیفرنٹ شیڈز ہیں پاکستان میں تو آپ نے اپنے آرٹیکل میں بڑا ایک اہم اشارہ دیا آپ نے کہا کہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو بریلوی تحریکیں ہیں پاکستان کی جیسے تحریکیں لبائک ہیں وہ بھی اب دیوبند ایکسٹریمزم میں آگئی اگرچہ وہ بھارت والا جو موڈل ہے وہ نہیں ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن جب آپ پاکستان میں تحریک لبائک یا بریلوی تنظیموں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اب دیوبندی پورے کا پورا فلیور مل رہا ہے تو اس سے آپ کی کیا یہ مراد ہے کہ پاکستان کا جو دیوبند کا موڈل ہے وہ ایکسٹریمزم کا ہے جی دیکھیں وہ بھی جو دیوبند پاکستان میں تھا یہ بہت اچھا سوال آپ نے کی ہے تو اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ یہ سب زیالحق کے دور کی پیداوار ہے جو اگر آپ دیکھیں تو جو جمعیت علماء اسلام پینتالیس میں بنی شبیر احمد عثمانی کی صدارت میں اور جنہوں نے پھر جنہ اور آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا پاکستان کا قیام مارز وجود میں آیا اس کے بعد یہ کانسٹیٹوشنل پولٹکس میں انوالو ہو گئے تھے یہ انہوں نے شبیر احمد عثمانی صاحب کانسٹیٹویونٹ اسمبلی کے جو ہے اپنا ممبر تھے اس میں انہوں نے قلیدی کرتار ادا کیا پاکستان کی آئین سازی کے اندر شروع کے سالوں میں اپنا اسلام کو لانے کا اگر وہ جو ترپن کے جو اینٹی احمدی رائٹس ہیں وہ اس میں حصہ نہ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزید جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیوشن کو اسلامائز کر سکتے تھے لیکن ان کو جو ہے وہ اس چونکہ انہوں نے اس اینٹی احمدی تحریک کے اندر حصہ لیا گورنمنٹ نے مارشلال لگا دیا یہ ایوب خان سے پہلے کے زمانے کی بات ہے تو اس اس سارے سلسلے نے ان کی لیے جو ہے معاملہ ذرا کھٹا کر دیا ہے ورنہ یہ بہت حاوی تھے کانسٹیوشنل پولیٹکس میں یعنی ملٹنٹ نہیں تھے یہ یہ اور ان کے اندر جو ہے ریڈیکلزم ضرور تھا کہ بھئی ایک جو ہے پاکستان کو اسلام کے نام پہ بنایا تو اس کو اسلامک سٹیٹ کیسے بنایا جائے تو اس میں تو یہ پہلے کانسٹیوشنل پولیٹکس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سکندر مرزا صاحب غلام محمد اور عیوب خان جو تھے یہ جو تین یکے بعد دیگر پاکستان کے ہیڈ اف سٹیٹ آئے ہیں ملے غلام محمد گورنر جنرل تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسکندر مرزا صاحب جو کہ میجر جنرل بھی تھے تو وہ تو پھر چھپن کے آئین کے تحت وہ پریزیڈنٹ بن گئے پھر عیوب خان صاحب آگئے یہ جو دور تھا اس میں پھر پوش بیک ہوئی جمعیت علماء اسلام کے اوپر اور دیوبندیوں اور جماعت اسلامی اور جو بریلوی تحریک تھی جمعیت علماء پاکستان جو آئین کو اسلامائز کرنا چاہ رہے تھے ان کو لیے پوش بیک آیا پھر عیوب خان کے دور میں تو بالکل جو ہے وہ ایک کیا نام ہے انہوں نے یہ سمجھئے کہ یہ وہ دور تھا جس میں بہت ہی یہ جمعیت علماء اسلام ویک ہو گئی لیکن اس میں اس دور میں بھی انہوں نے ملیٹنٹ نہیں ہوئی نہ ہی یہ ایکسٹریمیسٹ ہوئی بلکہ الٹا ہوا اور وہ میرے رشتدار بھی لگتے ہیں لیکن انہوں کا پروفیسر سید عبدالصمت پیرزادہ ہیں انہوں نے بہت زبدست کتاب لکھی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی نے پبلش کی ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان نائنٹین سیونٹی ون ٹو سیونٹی 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 بیسکلی مفتی محمود کا جو دور ہے اس کے اوپر ان کی وہ پی ایش ڈی ڈی سیٹیشن ہے تو وہ اگر آپ اس کو پڑھیں اور جو ہے اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے تو آپ کو لگے گا کہ مفتی محمود جو ہیں جو آج کل کے جو جو جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمن گروپ کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمن کے والد ہیں وہ انہوں نے دیوبندی جو جمعیت علماء اسلام تھی اس زمانے تک یعنی انیس سو باسٹھ تک وہ ایک مذہبی تحریک تھی جو سیاست کو انفلوئنس کرنا چاہ رہی تھی آئین کے ثرو آئین کو اسلامک بنانے کی کوشش کر رہے تھے یعنی پولٹیکل طریقے سے یعنی قانون سازی میں وہ ملوث ہونا چاہ رہے تھے ایک یوں سمجھے کانسٹوشنل پولٹکس کر رہے تھے لیکن انیس سو باسٹھ میں ان کو باقاعدہ طور پر پولٹیکل پارٹی بنانے والے مفتی محمود تھے اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ مفتی محمود کے دور میں ان کا الہاق جو ہے وہ لیفٹسٹ گروپ کے ساتھ ہوتا ہے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ تو اس زمانے کے دیوبان مختلف تھا وہ مین سٹریم میں آ رہا تھا پھر اگر آپ دیکھیں تو جو بھٹو صاحب کے دور میں جو الیکشن کے گڑھ بڑھ ہوئی انیس سو ستتر میں اور اس میں جو irregularities ہوئی اور پھر جو دھاندلی ہوئی اس کے بعد جو تحریک چلی اور تین مہینے تحریک چلنے کے بعد مفتی محمود صاحب اور جو پاکستان نیشنل الائنس تھا جو بھٹو صاحب کے مخالف تھے وہ آپس میں مل کے تو نگوشیئٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس زمانے کی footage دیکھیں اس زمانے کے جو ہے آپ وہ دیکھیں کہ ان کی گفتگو کیا ہو رہی تھی اس کی اوپر ڈاؤن اخبار میں بہت ہی تفصیل کی اوپر کچھ سال پہلے جو ہے ایک سیریز کے تحت جو ہے وہ لکھا گیا کہ کیا بات ہو رہی تھی کیا give and take ہو رہی تھی آپ کو لگے گا کہ ایک طرح سے یہ گروپ جو تھا دیوبند گروپ پاکستان کے اندر بھی مین سٹریم میں آ چکا تھا مین سٹریم پالٹکس کی بات ہو رہی تھی آئینی طور پہ بات ہو رہی تھی سیاسی طور پہ بات ہو رہی تھی election کے تھو آنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک competition تھا لیکن جب زیاء الحق صاحب آئے اور انہوں نے پھر جمعیت علماء اسلام کو توڑا تو ایک فضل الرحمن گروپ بن گیا جو کہ انٹی زیاء تھا اور پھر جو سامی الحق گروپ تھا وہ پرو زیاء تھا دیوبندی بزنس مارڈل ہائی جیک کر لیا زیاء الحق صاحب نے اپنے پروپسز کے لیے اور اس کے بعد پھر افغان جو وار ہوتی ہے اور وہ جو موبیلائزیشن ہے اس میں دیوبندی گروپ بھی تھے افغانستان کے وہ بھی شامل ہو گئے پاکستان سے ان گروپوں سے جو ہے والنٹیر جایا کرتے تھے تو ایک دس سال کا طبیل عرصے میں جو ہے وہ ملٹنسی کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیسٹ آ گیا تھا دیوبندی اسم کے اندر اور یہ ہے بنیاد جہاں پہ وہ ایکسٹریمزم اور ملٹرائزیشن کا پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں پھر طالبان اوبر کے سامنے آتے ہیں افغانستان میں اس دور میں جو ہے جو انڈین کشمیر ہے اس کے اندر بہت سارے گروپ جیش محمد ٹھیک ہے حرکت المجاہدین حرکت انقلابے اس طرح کے مختلف فیکشنز یہ سب دیوبندی ہیں پھر زیاء اللہ کا حساب کے دور میں جو انٹی شیہ ویو آتی ہے دیوبندی گروپ میں سپاہ صحابہ اور جو ہے لشکر جھنگوی اور اس طرح کے جو دیگر گروپس ہیں یہ وہ اسی کی دہائی میں اور نوے کی دہائی میں دیوبند پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم اور ملٹنسی کی طرف جاتا ہے اور پھر ان کے تانے بانے القاعدہ سے ملتے ہیں اور اس کے بعد تو ساری تاریخ جو ہے لوگوں کو پتا ہے کہ نائن الیون کے بعد پھر کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایون پاکستان بننے کے پہلے تیس سالوں تک یعنی سنتالی سے ستتر تک یہاں اسی تک بھی کر لیجئے کیونکہ مفتی مہمون صاحب اسی میں ان کا جو انہیں رہلت ہوئی ہے اور وہ مرتے دم تک زیولاق کے خلاف تھے اور وہ انہوں یہی ڈیمینڈ کر رہے تھے کہ فوراں سے پیش تر الیکشن کرائے جائیں تو ہم اس دور تک ہم کسی قسم اور اس کے بعد فضل الرحمن صاحب جو ہیں محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے ساتھ مل کے ایم آر ڈی کی تحریک چلائی انہوں نے زیولاق کے خلاف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایون زیولاق کے شروع کے سالوں میں یہ نئی چیز تھی یہ تو مطلب جو ہے یوں سمجھے میڈ ایٹیز سے شروع ہوا ہے اور یہ جو طفانے بتتمیزی ہے یہ بائی نائن ایلیون تو یہ پورے کا پورا جو ہے وہ مچور ہو چکا تھا آپ نے کہا کہ دیو بندزم کی جو ایکسٹریمزم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ افغان وار اور روس کے خلاف جو جہاد تھا اس کے کانٹیکس میں دے ملتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے طالبان ون کی جو سرکار دیکھی اور پھر نائن ایلیون کا واقعہ تو ہمیں یوں نظر آیا کہ جیسے طالبان، القاعدہ اور حتیٰ کہ آئیسس ہینڈ ان ہینڈ ہیں لیکن ہم نے پھر گزشتہ دس سال میں دیکھا کہ آئیسس کی کافی ڈیفیٹ ہوئی وہ پیچھے ہٹے مگر وہ آئیڈیالوجی وہی کی وہی ہے پاکستان اور فانستان کے بارڈر پر آئیسس خورہسان کے نام سے اس وقت ایک ایسا ہوا ہے جو پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے اب فانستان کے لیے بھی طالبان کے لیے بھی اس ریجن کے لیے بھی مگر وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ آئیسس جو ہے وہ بھی دیوبندی نظریات سے جڑی ہوئی ہے یا پھر ہم نے اسطلاح نہیں سنی کہ جی یہ سیلفی ہیں حتیٰ کہ جہادیوں کی اسطلاح ایک فرقے کے طور پر سامنے آتی ہے تو یہ سب بنیادی طور پر کیا دیوبندی نظریات سے متاثر ہیں یا انہوں نے پھر اپنے ہی نظریات تراش کے اپنے ہی راستے نکال لی ہیں طایر صاحب آپ کے سارے سوال میرے پورے پیپر کی طرف جا رہے ہیں تو اب میں وہ ایک پیپر کے ایک دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں میں چاہ رہا تھا کہ لوگ پڑھیں ہوپیلی پڑھیں گے بھی لیکن یہ کہ آپ کا سوال کا جواب سوال بہت دلچسپ ہے اور اہم ہے دیکھیں دیوبندی عزم جو ہے اور سلفی عزم پیرلل تحریکیں سلفی عزم جو ہے وہ عرب دنیا کا جو ہے موومنٹ ہے اور اس کی ایک ٹریجیکٹری ہے اور دیوبندی عزم جو ہے اس سملر موومنٹ ہے اور ان کے تانے بانے بھی ملتے ہیں آپ میں تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیا ہے لیکن وہ ساؤتھ ایجیا کے اندر جو ہے وہ سیم آئیڈیالوجی ہے جو ابری ہے لگ بھگ اور ایک دن میں نہیں بنی جیسے میں نے پوری تاریخ رقم کی ہے اس جو ہے مضمون کے اندر اور ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا آپ کے شو کے اوپر تو وہ یہ چیز ایک دن میں تو نہیں بنی لیکن یہ کہ بنیادی جو اقائد ہیں جو بنیادی آئیڈیاز ہیں جو ایوالو ہوئے ہیں ویڈ ٹائم وہ ایک ہی ہیں کہ شاہ عبدالرحیم کے سابزادے تھے شاہ ولیاللہ دہلوی شاہ ولیاللہ دہلوی ایک انڈین سکالر تھے اور وہ جو ہے مکہ پڑھنے کے لیے گئے اور مدینہ اور وہاں جو ہے وہ کنٹیمپوری ہیں سلفی ازم یعنی وہابی ازم کے جو بانی ہے محمد بن عبدالوہاب کے یہ دونوں اشخاص ایک ہی سال میں پیدا ہوں ہیں سترہ سو تین میں انہوں نے بیق وقت تعلیم بھی بیق وقت حاصل کی ہے اب ہمیں تاریخی طور پر تو وہ ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کا آپس میں ربط ہوا یا نہیں ہوا یہ تو یہ انفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملے تھے یا نہیں ملے تھے یا کیا تھا لیکن اتنا ضرور ہمیں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ٹیچر ایک ہی تھے ان کے ایک ٹیچر تھے جو بھی وہ انڈین مسلم تھے ان کا نام تھا محمد حیات السندی تو وہ وہاں پڑھاتے تھے اور وہ ابن تیمیہ جو تھرٹین فورٹین سنچری کے جو بڑی وہ جو سمجھئے کہ آئیکانو کلاسٹک جو ہے ایک سکولر تھے اور ان کے پیروکار تھے اور جو ایویڈنس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دھیلوی صاحب اور محمد بن عبدالوحاب صاحب وہ دونوں کو روش اناس کرایا ابن تیمیہ کے جو ہے افکار سے ان سندھی صاحب نے اور یہ دھیلوی صاحب واپس آ جانے ہیں ہندوستان اور محمد بن عبدالوحاب نجد میں چلے جاتے ہیں یعنی اپنے جو ان کا علاقہ ہے سنٹرل آریبیا کے اندر اور وہ اپنی اپنی تحریکیں استوار کرتے ہیں دھیلوی صاحب کی عمر زیادہ لمبی تھی اور وہ بعد میں فوت ہوئے زیادہ لمبی عمر تھی لیکن محمد بن عبدالوحاب جو ہے وہ کوئی تقریباً پینسٹ چھے سٹھ سال کی عمر میں ان کی انتقال ہو جاتا ہے لیکن دونوں نے اپنی اپنی تحریکوں کی بنیاد رکھی ایک تحریک اس کو وہابی ازم بھی کہتے ہیں سلفی ازم بھی کہتے ہیں اور دھیلوی صاحب کی جو تحریک تھی اس نے پکی شکل جو ہے تب تک اختیار نہیں کی جب تک کہ ایٹین ففٹی سیون کی وار نہیں ختم ہو گئی اور جیسے ذکر کیا دیوبند کی صورت میں وہ آئے اس سے پہلے وہ جو تحریک تھی جس میں بڑے نام آتے ہیں سید احمد بریلوی جو کہ ایک جو ہے اپنا انہوں نے ایک ریلیجس انسریکشن شروع کی تھی بریٹش کے خلاف اور پھر شاہ عبدالعزیز ان کے ساتھی تھے جو شاہ ولیاللہ دیلوی کے جو ہیں بیٹے تھے اور شاہ اسماعیل ساری جو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا بالاکورٹ کی جنگ سننے اور دیکھنے والے جو ہے وہ آج کل گوگل ہے تو وہ لک اپ کریں اس کو ان کی تاریخ ان کو سامنے آ جائے گی تو یہ تحریک کو پکنے میں زیادہ ٹائم لگا محمد بن عبدالوہاب کا یہ تھا کہ ان کے پاس آل سعود کے ساتھ تھا تو ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ زیادہ جلدی پھیل گئی کیونکہ انہوں نے ایک ریاست کی صورت میں اختیار کر دی پہلا سعودی سٹیٹ جو ہے وہ سترہ سو پینتالیس میں مارز وجود میں آیا تھا تو اس وقت تو جو ہے ابھی مغل دور تھا انڈیا کے اندر گوکہ بہت ویک ہو چکے تھے انگریز پھیل رہے تھے اس وقت پورے ہندوستان کے اوپر تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انٹلیکچولی اورگینکلی ایک ہی فاؤنٹن سے ابرے ہیں آئیڈیا سے ان کی چونکہ جیو پولٹکس ڈیفرنٹ ہے ان کے کانٹیکس ڈیفرنٹ ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے شکل و صورت ذرا مختلف ہے لیکن بیسک آئیڈیا سے ایک ہیں اسی وجہ سے جو القاعدہ اور طالبان کا جو الہاک ہوا اور پھر جو اس سے بھی پہلے جو ایرب فائٹرز جب آئے جو سلفی تھے جہادی تھے مسلم بردرور سے تھے یا جو بھی تھے وہ لوگ بڑی آسانی سے جو ہے ان کی دوستی یاری ہو گئی افغان اور پاکستانی دیوبندیوں کے ساتھ اور پھر جو ہے انہوں نے وہ روس کے خلاف جنگ کیا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ القاعدہ آتی ہے پھر طالبان بنتے ہیں تو یہ ایسا اتفاق نہیں ہے یہ آئیڈیا کی ہم آہنگی ہے جو کہ ان کو ایک کامن گراؤنڈ پہ لے کے آئی ہے اب اس میں سے ایک مزید ایکسٹریمیس شاخ جو ہے وہ آئیسس ہے اور جو برے صغیر کی آئیسس ہے وہ لوکل ہے یعنی آئیسس کے اندر لشکر جھنگوی کے بہت لوگ ہیں وہ دیوبندی ہیں تحریک طالبان پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی دیوبندی ہیں افغان طالبان کے جنہ ناصر ہیں وہ بھی دیوبندی ہیں تو یہ کہنا کہ وہ جو آئیسس خوراسان یعنی جو آئیسس انا افغانستان ہے اور پاکستان ہے اور ایون جو انڈیا کے اندر جو کلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم آئیسس کی ایک شاخ انڈیا میں بھی ہے تو یہ سب لوگ لوکلز ہیں تو ان کی کیسے ہے کہ وہ اس آئیسس کے ساتھ ان کی مانگی ہے کیونکہ سالفیزم اور دیوبندیزم پیرلیل تحریکی ہیں اور بہت سیملر ہیں کامن صاحب یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ سے کریں تو شاید گھنٹوں چلتی رہیں لیکن آخر میں آج میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اقتدار کی کمپلشنز ہیں اس کے نتیجہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان جھکتے نظر آ رہے ہیں دنیا کے آگے کوٹ ان کوٹ شاید بدلتے نظر آ رہے ہیں کیا طالبان کا جھکنا یا بدلنا اپنی کمپلشنز کی وجہ سے اور یہ کوئی عمل آرزی نہیں ہوگا یہ مستقل ہوگا اگر انہیں اقتدار میں رہنا ہے ان کے ایسا کرنے سے کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں سے یہ نیا آغاز ہوا ہے ایکسٹریمزم کا یہ چینج ہو جائے گا کوئی دنیا کے لیے شاید سکھ کا سانس ایک طرح سے نظر آئے گا جی یہ تو آپ نے میری جو ہے وہ پوری جو میں نے پی ایش ڈی کی ڈیسٹیشن کی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آئیڈیالوجیکل اور بیویرل چینج کیسے آتا ہے وہ میں نے میرا ایک کیس ٹڈی طالبان تھے تو دیکھیں چکر یہ ہے کہ اس میں اسمشنز بہت ساری ہیں پہلی سب سے اہم اسمشن یہ ہے کہ کیا طالبان اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس پراغمٹیزم کی جو سڑک ہے جس کی اوپر وہ زیرو کی رفتار سے چل رہے ہیں یا یوں کہ یہ ہے کہ ایک میل فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہے ہیں کیا وہ چلتے رہیں گے کیا بیچ میں روڈ مم تو نہیں آئیں گے کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کو آئیسس سے لڑنے کے لیے جو ہے مزید ریڈکل ہونا پڑے گا یا یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ناراض نہ کرنے کے لیے ان کو مزید جو ہے وہ بیک این فور ون سٹیپ فورڈ تھری سٹیپس بیک ورڈ تو یہ بڑا لمبا سفر ہے شاید میری اور آپ کی زندگی میں یہ ختم نہ ہو شاید طالبان نہ رہیں کوئی اور آ جائے ان کی شکل و صورت جو ہے وہ بدل جائے لیکن دیکھیں اینڈ پہ بات ساری اتنی ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ آپ کو حکومت تو شاید دلا دے کیونکہ آپ لوگوں کو رائل اپ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو دیکھ لیں نا وہ انہوں نے ایک پوری ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے اور آئیڈیالوجی کے تھو انہوں نے اپنے آپ کو برسر اقتدار تو لے آئے لیکن جو ہی وہ برسر اقتدار آئے وہ اپنی آئیڈیالوجی کے خود شکار ہو گئے کیونکہ سیاست جو ہے وہ حکومت سے باہر کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے حکومت میں آنے کے بعد سیاست اگر آپ پالیسی سلوشنز نہیں لاسکتے اور آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ چلتے رہتے ہیں تو آپ کی حکومت گر جائے گی اب طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہے افغانستان کے کہ وہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے اور پھر ان کی صلاحیت کیسی ہے وہ کتنا کنٹرول ہیں ہمارے ایک دوست ہیں عمر آشور صاحب انہوں نے ڈی ریڈیکلائزیشن کی اوپر پہلی کتاب لکھی تھی دوہزار نو کے اندر تو وہ بھی پڑھنے لائک ہے تو ان کے جو ایجیپٹ کے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی گروپ ڈی ریڈیکلائز کرتا ہے پریگمیٹک ہوتا ہے ریڈیکل گروپ تو اس کے ٹوٹنے کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا گروپ اور وہ گروپ اگر وہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پریگمیٹیزم جو ہے وہ پریگمیٹک بھی رہ سکتے ہیں اور اپنے گروپ کو یونیفائیڈ بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ دھڑے بندی کا ڈر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے غلط ثابت کر دیں لیکن یہ کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے ان کے اوپر بہت سارے فورسز کا پریشر ہے حکومت کا پریشر ہے انٹرنیشنل سینکشنز کا پریشر ہے آئیسیس ایک بہت بڑا دباؤ ہے ان کے اپنے فائٹرز جو ہیں ان کے اوپر ایک دباؤ ہے نیچے سے اس سارے سلسلے میں آئی ڈونٹ تھنک کہ طالبان جو ہیں وہ اپنی گروپ کو ساتھ لے چلیں گے یہ گروپ ٹوٹے گا اس گروپ کے ٹوٹنے میں کتنے لوگ طالبان کے اندر رہتے ہیں اور کتنے لوگ آئیسس سے جا ملتے ہیں یا کوئی تیسرا گروپ بنا لیتے ہیں یا کیا ہونے والا ہے یہ نہیں پاتا تو کچھ طالبان جو بیسکلی حکومت جو جس کو پولٹیکل میچوریشن کہتے ہیں اگر وہ پولٹیکل میچوریشن تک پہنچ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں طالبان کی ایک قوت ایک دھڑ جو ہے وہ اس پراغمٹیزم کے راوٹ پہ چلتا رہے گا لیکن وہ اتنا بڑا طالبان گروپ نہیں ہوگا لیکن بہت سارے طالبان جو ہیں وہ پھر ریڈیکل کے ریڈیکل رہیں گے شاید مزید ریڈیکل ہو جائیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گروپ جو میرا مضمون ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایٹس اباؤٹ گروپ فارمیشن گروپ جو ہے فیکشنلائزیشن تو یہ تو دیوبندیزم کی ایک تاریخ ہے اور ایٹنک کہ طالبان اس تاریخ کو اسے ایکسپشن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پراغمٹیزم اوپر سے آئے کیونکہ ان کے اندر بھی اختلافات ہیں حقانی گروپ ہے ملہ حبت اللہ جو امیر المومنین بننے کے چکروں میں ہیں جو بازابطہ طور پر افغان طالبان کی تحریک کے امیر ہیں وہ تو بہت ہارڈ لائن ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی سویسائٹ بومنگ میں ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ دوسری طرف ملہ برادر ٹائپ لوگ ہیں پھر یہ لوگ جو حکومت میں آئے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں بیٹھ کے بین الاقوامی لیڈروں سے مل رہے ہیں بیٹھ کے تو یہ ایک پولٹیکل لرننگ ہوتی ہے تو تبدیلی ضرور آئے گی لیکن آئی ڈانٹ ٹھنگ کہ طالبان کی تحریک کوہیرنٹ رہے گی بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب بہت سہر حاصل گفتگو رہی حسب ممول اور آج میں نے آپ کے ساتھ آپ کے مضمون کے تناظر میں ایسا موضوع چھیڑا جس کی بہت ساری تہیں ہیں بہت ساری پڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں آپ سے وقت ملتا رہے گا اور ہم ان پر بھی بات چیت کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیو پالٹس کی جو نئی نئی صورتحال ایوال ہوگی اس پر بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ ویورز آپ نے کامران بخاری صاحب کی گفتگو سنی ان کے اس مضمون کا میں لنک جو ہے اس ویڈیو کے دسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھیں چونکہ کامران بخاری صاحب جو اسلامیزم کی اس وقت کی تحریکیں ہیں اور جو ان کے ڈائمینشنز ہیں ان پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور انہوں نے پی ایش ڈی بھی انہی موضوعات سے ملتے جلتے موضوعات پر ہی کی ہے اور آپ کو معلوم ہے ٹی وی پر ہم ان کا وقت لیتے رہتے ہیں آج کا بلا تقلیف تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ پی پال کے ذریعے پیٹریون کے ذریعے اور کریٹ کار کے ذریعے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں